موسیقی 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 نہیں کرتے ابھی تو بات ہو رہی ہے شوک تو نائرین بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے کار کے جو کام کاج ہوتے ہیں ان میں دل لگانا چاہیے ورنہ بار سے بھی پھر سبکی ہوتی ہے یا یہ سبکی کا مطلب بیٹی ہے نا میں نے اس لیے سوچا کہ سبکی کہا کروں آج سے کہ بیٹی برا لگتا ہے کہ دانشور کی بیٹی دانشور کی میرا خیالہ میشہ سبکی ہوتی ہے بابی سے فرمایش کیا کرو نا کہ میرے بستینہ کریں سبکی کر لیا کریں انہی وہ تو کہتی ہے میں تو کر رہی ہوتی ہوں تم پیشک اس کو سبکی سمجھ جو مزاج شہر میں آئے آہ بس یا کیا بتا حجر جی آج کی پہلی قبر سنیے موجودہ حکومت نے سابق صدر صداری کے بارہ دفعہ خط لکھنے کے باوجود ڈیڑھ سال سے مہانہ ارسٹھ ہزار کی پینشن ادا نہیں کی ہائے 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 یہ حکومت غریبوں کے ساتھ بڑا ظلم کر رہی ہے دیکھو یرداری صاحب بچارے پینشن کے لیے کھجلو رہے ہیں دیکھنے بچارے یرداری صاحب کی پینشن روک لیے یار اب یارہ تم ویولائز کر رہے نا کہ نواب شاہ کا ایک مینت کا ہی بچارہ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی پینشن کے لیے ٹکریں مار رہے تو اس حکومت کو کس طرح نہیں پھر پرابلمز اللہ تعالی دے گا ان کا سارا دارمدار بھی پینشن پہی ہے ہا تو اور کیا یار سارا دارمدار روٹی پانی جو ہے اپنا بھی اور اپنے جانوروں کا بھی پینشن سے ہی کرتی بچارے پینشن سے ہی کوڑے مربے شربے دیسی کیوں گھرید نہ ہوتا ہے کوڑے بکھرے فاکے خود بکھرے فاکے اس گارمنٹ کا خیال ہی نہیں آرہا پینشن رو کیوں یا ان کی چونکہ میں آگے تو نہیں پینشن ہے صرف اٹھاتھ یار پیہ ایک کوڑے کا مہینے کا مربا نہیں آتا مربا کیا یار مرلا نہیں آتا یار مربا ایک اور چیئے یار مرلا ایک اور چیئے میں یاکھ نہ بنا ہوا ہے میں سچی مچھی دیکھنا یلم ہو رہا ہے اتنی تھاڑ یار پیہ پینشن اوپر سے کتنے سال ہو گیا دیڑ سال ہو گیا کتنا قریہ چاڑ گیا ہوگا انہوں نے کون سب واپس کر لیا بہت بری بات بہت بری بات ہے ایک بندے کے ساتھ یہ آتی ہو رہی ہے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے یہ نہ نہ کرو کہ اب یرداری صاحب صدر نہیں ہے تو انہوں کا ساتھ ہی نہ دیں میں تو دوں گا انہوں کا ساتھ انہوں کی پینشن کیوں نہیں دے رہے یہ لوگ حد ہو گئی یرداری صاحب انہوں نے ید لگائی ہوئی آپ سے آپ اپنے کوڑوں کے پیچھے ٹانگلے لگا کے قرائے پہ دے دیں بجائے انہوں کا مربے کھلانے کے جناب انہوں سے انکم تو کچھ ہو آج کل ویسے بھی پٹرول کی شارٹیج ہوئی ہوئی ہے پی ٹی آئی نے کہہ دا ہے جان بوجھ کے زرداری صاحب کو فیور کرنے کے لیے شارٹیج کی ہے پیٹرول یہ سکینڈل آ سکتا ہے منظر عام پہ اچھا عزیز صاحب ہالنڈ کی یونیورسٹی نے تحقیق کی ہے یہ یونیورسٹی ہیں پڑتی پڑتی کوئی نہیں تحقیقیں ہی کرتی پھرتی فیسیں بچوں سے لے لیتی ہیں تو آگے تحقیقیں شروع کر دیتی ہیں تحقیقیں بھی دیکھو کیسی کر رہے ہیں کیا تحقیقی ہے تحقیق یہ ہے کہ خواتین زندگی میں چونسٹھ بار جبکہ مرد صرف سترہ بار آنسو بہاتے ہیں بیٹھ کے لوگوں کے آنسو گنتے رہتے ہیں اور یہ مرد سترہ بار آنسو بہاتا ہے یہ بھی عورتوں کی وجہ سے بہتے ہیں انہیں ویسے بھی یہ سترہ بار تو یہ اپنے اٹموسفیر کے مطابق کہہ رہے ہیں ادھر ان کو کیا بتاؤں کہ مرد میں چرا سترہ بار اور ایک دن میں آنسو بہا لیتا ہو اور عورتیں کتنے ہی پار آنسو بہاتی ہیں رہزیزی صاحب پوری زندگی میں چونسٹھ دفعہ یہ بھی ادھر کئی اٹموسفیر کی بات ہے کیا مطلب ادھر کی ختون تو اللہ معاف کرے سبزی کے پیسے مانگتے مانگتے چونٹھواری لوگ کرے دے دے کیوں بھی چکماتر نہیں ہوں دے آج سو بات دینا میں آت رکھ بھی مگار یہ آنکی ختون تو پیاس چھیلتے چھیلتے آنسو نکل رہے ہو نا تو اوپر سے غامت آجے تو اس کو اصلی آنسو بنا لیتی ہے اصلی آنسو کیسے بناتی ہے بتائیں بتائیں جب وہ میرے ساتھ اس طرح کو کوئی جوک کر رہا ہو تو don't laughing میٹ رکھ نہیں کرنا تمہیں لوگوں نے اب نیٹ پر کانا ہی شروع کر دیا کہ یہ جیس طرح دونوں مل کے تمہیں ٹھٹھا لگا رہے ہوتے ہیں تمہارا اس نے میٹ رکھ نہیں کرنا اچھا صرف میں ہی ٹھٹھا لگاتی ہوں جنائے صاحب نہیں لگاتے وہ تو تمہیں پتہ ہے کہ اس کو انگریہی آتی ہے موچھے مجھے گئے نہیں شکتا ہنسو صاحب وہ تو مجھے بھی آتی ہے اس لئے تو تم دھوڑا میری بیٹی کرتے ہیں بیٹی نہیں کرتے ہیں سبکی کرتے ہیں سبکی کار میں ہوتی ہے باہر بیٹی ہوتی ہے جنہاں مجھے انگریہی آگئی جب comprehensive کے سپیلنگ بھی آگئے نہ مجھے تو پھر دیکھنا سپیلنگوں کے اتھے میں مار کھا جاتا ہوں واج کے سپیلنگ میں ویو اے سی ایچ لکھ دیتا ہوں تو جاگے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ واتچ ہے یہ ویو اے ٹی سی ایچ واتچ ینگریہیوں نے بھی آتے چکی ہوئی ہے نالج کو ک نالج لکھ دیتے ہیں آج نالج کہنا ہے تو پھر اس کو ک اے سے شروع نہ کر ک اے سے شروع کرتے ہیں کنالج کو آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ بارہ سو افراد کی سیکیورٹی کے لیے ہمارے پاس ایک کانسٹیبل موجود ہے میرے خیال آئی جی پنجاب صاحب کو تھوڑا سا مزید سچ بول دینا چاہیے تھا کہ بارہ سو افراد کے لیے ایک کانسٹیبل اور ایک وی وی آئی پی کے لیے بارہ سو کانسٹیبل موجود ہے بارہ سو پندجاب تے ایک سوائی دیوٹی جی اینی تھوڑی پل سے زاڑے گھلے کس طرح سکوٹی کریے کس طرح جرائم کی روک تھام کریے باقی کہاں ہیں باقی بھی عوام کی خدمت ہی کرنڈے عوام کی نہیں وزیروں مشیروں کی خدمت کر رہے او جی تو بھی عوام چوہی نہیں ہو کہڑے فلیٹ الفیا تو آئے نہیں فلیٹ الفیا نہیں میرے موہ نکلتا اینی تھوڑی تنہا لی ساڑی صاحب لوگ تھا بڑا طرح کے جناب تھوڑی تنہا بتاگوے گھوا میرے موہ چپاہ میں کس طرح یہ گڑوال ہو دیکھو ترہ کٹی مشکل چے پولیس چاری بارہ سو بندے نے ایک بندہ سامنڈا لیا ایک بندہ تھے بارہ سو مسلمینی سامنڈا بندے کے سو سامنڈے وہ تو بندے پاکستان تھے یار پاکستان تھے بندے ایک بندہ بھی چھوڑی تو شام تک ایسا نہیں اگرہ سدھا جاگ سدھا آگا بندہ لیا ہر بندے دیکھ سپائی چاہی دیا بلکہ میں نے کہنا صبح دو بہر شام چین تین سپائی ایک بندے چاہی دیا ایک سپائی سرے سرے اٹھا کے کھنچتا روں کے سدھا پدھرا کر کے انہوں تکے مار کے لیا گا جاوے دفتر وہ تو ہر گار میں ہوتی ہے لیڈیز پلیس ایک دوچھا سپائی چاہی دیا سارا دن دفتر ہوتے سرانے کھلو تا روے راتی بھی چک کریں گے کہ درے بجلی دنی چوری چرن لگا ایتھے دیکھو بارہ سو بندے دے ایک سپائی بارہ سو بندہ سامڑا بارہ مکھییاں نہیں سامڑی بندہ آم چھاٹ کے دوڑ جلد ہے اللہ جانتا ہے میں تیاں پہ کھا رہے ہوں تین چار مکھییاں کٹھی ہوں جان بکہ اسے چھاٹ دینا میں تو ہی کھا لو بھائی تو سی کھا لو تو سی راج جاؤ پہلے تینو چڑھا اٹھا چاؤں سے دا چاہے نا تم بھائے مکھییاں کہتی ہے بھا جی پولس دا چھڑے یا نہیں کھاڑا بندہ کچھ کہہ بھیل سکتا سافی نمتہ کی نوے نا سی نوے یا لے نا ایک چھوٹا سا مکپا ہمارے ساتھ ہوئے گا یا میں تو حران ہو رہا ہوں اس وقت سے پاجنید کہ اب یہ چھوٹا موٹا کام یہ جو چلاگشے ہار لوگ ہیں وہ کر لیتے ہیں تو نائنٹی فائی پرسنٹ نمیش کے لیے کر رہے ہوتے ہیں یہ فلائی کام جو ہے نا جی یہ انسانیت کی خدمت ہے یہ بھی نائنٹی فائی پرسنٹ نمیشی سی ہو گئی ہوئی ہے میں نے تو کئی تقریبات میں دیکھا وییروں مشہیروں کو جو تقریر کرنے والے لوگ ہیں ان کو کہا رہے ہوتے ہیں کہ پائی جی میری تریف کرنی جو جو جاؤ گئی اس طرح کا مول بن گیا ہوا مکرر بھول جاتا ہے وہ جا کے کہتا ہے وزیر صاحب کیا آپ نے کہا تھا مجھے اوہ سر میں بھول گیا اس طرح بھی ہو جاتا ہے چانس اور تمہاری بات سن کے میں حران ہو گئی ہوں یہ مجھے بتا رہا تھا للوکے کہ سر گنگا رام جو ہوئے ہیں یہ گنگا رام اسبتال بھی جنہوں نے بنایا ہے میرے زین میں تو یہ ہی تھا کہ یہ گنگا رام اسبتال انہوں نے بنایا ہے پاؤنا لہار انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ رس سنو صحیح بہت عظیم آدمی تھا میں نے جب ذکر کیا تھا کہ اکاڑا میں آج بھی ایک میگا وارٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے اور وہ جو پلانٹ تھا وہ سر گنگا رام نے بنایا تھا اس وقت سے میں ذرا انکوزیٹیف تھا پتہ کرنے کے لیے سر گنگا رام کی سرویسز پاکستان کے لیے کیا ہیں لا جواب ہے لا جواب ہے رفائی حوالے سے بھی اور پروفیشنل حوالے سے بھی حقیقتا یہ کہا جاتا ہے کہ آدھے سے زیادہ لہور جو ہے وہ سر گنگا رام نے ڈیزائن کیا ہوگا رفائی کام ہے وہ اگر ان کی ایک پوری لسٹ ہے نہ ختم ہونے کے میں ہوتے بنا سوچ رہا ہوں کہ اس وقت نہ میڈیا تھا نہ کوئی ایسا کبار چینل یہ وہ محوریاں ہوتی تھی مگر وہ بندے نے ساری زندگی کام ہی صرف یہ حقیقت کرو کہ سر گنگا رام کی اگر سرویسز کا ہم ذکر کرنا شروع کریں تو ایک پروگرام نہ کافی ہے اس میں کوئی مبالغے ہے ایسے میں کام نہیں لے رہا واقعی اگر سر گنگا رام کی آپ پروفیشنل ایچیومنٹس اور جو ان کی ویل فیر کی ایچیومنٹس ہیں دونوں کا اگر ذکر کرنا چاہیں تو ایک پروگرام نہ کافی ہے اتنا زبردست بندہ تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو کماتے تھے جو کماتے تھے پورے کا پورا رفائی کاموں پر خرچ کر دیتے یہ تم دیکھو نا یہ اگر ان کی جو جو مطلب رفائی حوالے سے یہ گنگا رام ہاسپٹل لاہور والا بھی انہوں نے بنایا ہوئے ہیں اور ڈلی میں بھی گنگا رام ہاسپٹل ہے وہ بھی انہوں نے بنائے اس کے بعد تم یہ دیکھو جو ہمارا لاہور میں فاطمہ جناہ میڈیکل کالج ہے جو سالانہ پانچ سو لیڈی ڈاکٹرز دیار کرتا ہے اس کے لیے زمین سرگنگا رام نے دی تھی اپنی ذاتی زمین ڈونیٹ کی تھی اس وقت اس کا نام بلک رام میڈیکل کالج تھا خواہ خواہ بھائی جان سرگنگا رام کی جو پروفیشنل اچیومنٹس تھی نا وہ لا جواب ہے بیسی طریقہ وہ سیول انجینئر تھے اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر صاحب گنگا رام نہ ہوتے تو لاہور آج لاہور نہ ہوتا سارا کچھ ہی جتنی بڑی بیلڈنز ہیں وہ ان کی ڈیزائن کی ہوئی ہیں اچھا جی یہ جی پی او اپنا لاہور میوزیوم اس کے بعد ہیلے کالج آف کمیرس جو ہے اس کے بعد میو سکول آف آرٹس جو اب نیشنل کالج آف آرٹس ہے اچھا تمہیں اران دے جاؤگے اس کے بعد لاہور کالج یونیورسٹی جو ہے لاہور کالج فور وومن جو ہوتا تھا جو اس وقت یہ سرگنگا رام ہائی سکول ہوا کرتا تھا یہ بھی گنگا رام کا ڈیزائن کیا ہوا ہے مطلب اور میو ہسپٹل کا جو ایلبرٹ ویکٹر ونگ تھا یہ انہوں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے اور گنگا رام ٹرسٹ بیلڈنگ جو مال پہ ہے بہت مشہور یہ ان کی ڈیزائن کی ہوئی ہے اور تو اور تمہیں ایران ہو جاؤگے کہ یہ جو لاہور کی موڈل ٹاؤن ہے موڈل ٹاؤن سوسائٹی ہے یہ بیسیکلی انہوں نے ایک اور آرکیٹیکٹ کے ساتھ مل کے ڈیزائن کی ہوئی ہے گل باگ ان کا ڈیزائن کیا ہوا ہے اوہ بل 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 اب باگی کیا رہ گیا ایکسلنٹ یہ برسارہ لاہور جو ہے پاور پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں بیسیکلی تو سر گنگا رام کو اس لیے ضرورت محسوس ہوئی تھی اس پاور پلانٹ کی کہ انہوں نے رفاہی مقصد کے لیے پچاس ہزار اکڑ ارازی اکڑا میں آسل گی تھی لیز پہ اور صرف رفاہی مقصد کے لیے بلکہ میں تمہیں یہ بھی ایک بات بتاؤں بڑی دلچسپ بات ہے ہم نے پہلے بھی ایک بار ذکر کیا تھا حسبحال میں کہ جو رفاہی پروجیکٹ چلانے کے لیے جو جس مطلب متواتر آمدن کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے عام طور پر دکانے قرائے پر دے دی جاتی ہیں یا اس طرح کو کچھ کام کیا جاتا ہے کہ وہاں کی آمدن رفاہی کاموں پر خرچ ہوتی رہے اس کے جو کانسپٹ کا جو بانی تھا وہ بھی سر گنگا رام تھے انہوں نے یہ کام لاہور میں شروع کیا تھا کہ جہاں پر بھی وہ فلاہی پروجیکٹ شروع کرتے تھے ساتھ کچھ اس طرح کی ارازی یا زمین یا دکانے ہوا کرتی تھی جس کو وہ قرائے پر اٹھا دیتے تھے اور اس کی آمدن سے وہ فلاہی پروجیکٹ شروع ہوتا تھا یہ میرا مطلب صرف اتنا ہے کہ ہمیں مذہب اور کبھی ان کے رفاہی کاموں میں مذہب کبھی دیوار نہیں بنا بلکل وہ خالصتاً انسانگیت کی بنیاد پر سر گنگا رام یہ کام کیا کرتے تھے بلکہ سادت انسان منٹو نے ایک پڑا خوبصورت واقعہ لکھا منٹو لکھتا ہے کہ 1947 میں جب یہ بلوے شروع ہو گئے تو مال روڈ پہ سر گنگا رام کا ایک مجسمہ نصب تھا تو مسلمانوں کا ایک مشتل جلوس گیا اور انہوں نے سر گنگا رام کے مجسمہ پر جوتے مارنے شروع کر دیئے اور اشتعال بڑھا تو ایک نوجمان نے بڑھ کے تو وہ مجسمہ گرا دیا جب مجسمہ گرایا تو پولیس نے گولی چلا دی ایک نوجمان کو گولی لگی وہ سر گنگا رام کے مجسمے کے ساتھ ہی گر گیا تو لوگوں کے مجسمے فوری طور پر نکلا اس زخمی نوجمان کو فوری طور پر گنگا رام ہسپٹل لے جاؤ اور گنگا رام ہسپٹل لے کے گئے وہاں پہ اس کا علاج کیا گیا اور وہ صحت یاب ہو گیا ہائے 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 اسی کے مجسمے کو جوتے مار رہے ہیں اور اسی کے بڑھائے ہوئے سندال میں بندہ پہنچ جائے تو بچ جائے دیکھ لو صرف تھے کہاں کے بیسکلی پاکستان سے گجرہ والا گجرہ والا گجرہ والا ہاں 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 صحیح کہہ رہا ہوں میں نکانہ صاحب کے قریب کے تھے اور نکانہ صاحب اکانہ صاحب اکانہ کے زن سے زیادہ قریب بنتا ہے یار خدا اور جانے دیگا اور بھائی یہ شہو پرا پہلے گجرہ والا دویین میں یار جانے تو انہوں نے جو سب سے ان کا بڑا پروجیکٹ ہے بیسک جو پروجیکٹ ہے جو آج بھی کام کر رہے وہ اکانہ میں کام کر رہے انہوں نے کہا گجرہ والا میں کہا بکروں کے درخت اگائے تھے نہیں کیا کیا تھا بتا ہوں نہیں کیا کیا تھا مزائیہ کیا مطلب یار اکانے کو کریڈٹ یار اکانے کو تو جا کے انہوں نے بچہرہ نے جا کے ادھر ایک پروجیکٹ بنایا تھا پتا چلا انہوں کو کہ ادھر لوگ بجارے تیل ویج کے گیارہ چلے اچھا اچھا سنو تمہیں ایک بڑی دلچسی بات بتاؤ انہوں نے اپنے گاؤں کے لئے بھی ایک بڑا لا جواب کام کیا تھا یہ بچیانہ ریلوے سٹیشن ہے بچیانہ ریلوے سٹیشن سے انہوں نے اپنے ابائی گاؤں گنگا پور تک ایک چھوٹے گیج کی ریلوے لائن بچھائی تھی اور تمہیں یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے سنا تھا کہ جناب ایک گھوڑوں کی ٹرین چلا کرتی تھی دو گھوڑے ایک ٹرین کھینچتے اکثر ٹی وی چینلز پہ آئی تھی وہ اصل میں سر گنگا رام کا کونسٹ پس سر گنگا رام نے وہ ٹرین شروع کی تھی بڑے عظیم لوگ کوئے ہیں گجرا اور وہ انہوں نے اپنے گاؤں کے لوگوں کو وہ فری سرویس دی تھی بچیانہ ریلوے سٹیشن تھے اپنے گاؤں تک لوگ جو تھے وہ اس گھوڑا ٹرین میں مفت سفر کیا کرتے تھے پھر بعد میں خیر دیکھ بال نہیں ہوئی وہ ٹرین باندھو گئی دو ہزار دس میں غالباً اس ٹرین کو گھوڑا ٹرین کو دوبارہ ریوائب کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن وہ بارحال کامیاب نہیں ہو سکی اور سنیا کہ بڑے مینگی آرکیٹیکٹ تھے آئی مین انجینئر تھے بڑی انکم تھی ان کی ما شاء اللہ کافی سارے پروجیکٹ تھے ان کے ایسے کہ جس سے اچھی خاصی انکم ہوتی تھی مگر ساری کی ساری اپنی انکم اور جائدہ جو ہے نا جی وہ انسانیت کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں یوٹی یار میں پاجنیت کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ چلو ہم ان کے ایسے کوئی عورتوں خدمات کو سراتے نہیں ہیں مگر جو ان کا ایک مجسمہ بڑا ہوا تھا ادھر مال روڈ پہ وہی کم از کم دوبارہ انسٹال کر چھوڑیں تاکہ یاد رہے گئے بھائی یہ بندہ تھا جس نے ادھر اتنا فلا ہی کام کیا میں کہتا ہوں یار چلو لاہور کے جو تعمیراتی پروجیکٹ وہ تو ایک طرف ہم تو سر گنگارام کا یہ جس گنگارام ہسپٹل ہے اسی کا دین نہیں دے سکتے سات سو بستروں پر مشتمل ایک ہسپٹل روزانہ دو ہزار سے زیادہ مریضوں کی خدمت کرتا ہے اتنا بڑا پروجیکٹ ہے ویسے پاجنہ جو بھی ہے انگریز ایسے لوگوں کو سراتا تھا انگریز نے ان کو سر کا خطاب ضرور دی انیس سو بائیس میں سر کے خطاب سے نوازا گیا تھا اور انیس سو تین میں رائے بہادر کا خطاب دیا گیا تھا انگریز نہیں دیا تھا اچھا ان کے بارے میں انگریز گورنر پنجاب سر ملکم ہیلے نے بڑی زبردست بات کی تھی انہوں نے کہا تھا گنگرام کے بارے میں کہا تھا کہ یعنی انہوں نے ہیرو کی طرح سب کچھ ارن کیا تھا سمجھ رہا ہوں میں انگریزی ساری سمجھ رہا اور ایک سینٹ کی طرح سب کچھ تقسیم کر دیا گرتے سے یہ سینٹ جہا ہے یہ سینٹ مائیکل سے تکلا ہو یہ ماسک سینٹ ہے بغیر ٹوکن والا تکن سیرہ بچ کے تکن سیرہ بچ کے نسلیا میں لے ایک چھوٹا سا مکپا ہمارے ساتھ رہیے گا آج حضبِ ڈاک میں جلال پور پیر والا سے پہلی ڈاک میں شامل کرنے لگیوں اچھا ریاض آفندی لکھتے ہیں اسلام علیکم حضبِ حال ٹیم والیکم السلام والیکم السلام جناب آفندی صاحب عزیزی انکل چلے حکومت اس شدید سردی میں ہمیں نہ گیس دے نہ بجلی تو ہم برداشت کر لیں گے دے جی کیوں نہ دے جی کوئی نہیں دی رٹا بالا کیوں نہ دے ہم نے ووٹ نہیں دییا ہوئے ووٹ کے بدلے گیس بجلی بھی نہیں دے سکتی اچھا ویسے کیا کہتے ہیں کہنے مگر اب تک پوری سردیوں میں آپ جیسے دانشور نے بھی ایک بار آواز نہیں لگائی گرم آنڈے ہائے معصد کے جائے آفندی صاحب اصل میں ہیور ہوتا یہ ہے کہ جب میں آواز لگاتا ہوں تو میں اپنے دوستوں کو بیسے تو ہر گلی میں آواز ہیں اب نکروں سے آ رہی ہیں گرم آنڈی کوئی کہا گرم آنڈی گرم آنڈی عجیب عجیب طریقے سے ہوای یہ لگ رہی ہوتی ہے اس سے ویسے تو آنڈہ ہی مشکوک ہو گیا گول ہے یا لمبا ہوتا ہے آنڈہ چورس ہوتا ہے سمجھ نہیں آتی مگر میں چناب آج جب لگاؤں گا پھر آپ کو کھلاوں گا بھی انشاءاللہ ویسے آپ خود ہی آواز لگا کے خرید کے اس وقت کھالے تھانڈ بہت ہے دیواء چال رہی ہے اچھا جی کراچی سے فیض علی دیکھتے ہیں السلام علیکم حضبحال ویسے علیکم حضبحال عزیزی بھائی آپ سے ایک پہیلی پوچھنا چاہتا ہوں بسم اللہ اگر ایک ساٹھ وٹ کا بل بہتر گھنٹے مسلسل چلے تو اس کا بل کتنا آئے گا سارے پیسی آنڈہ بہتر گھنٹے چلنے پر کتنا بل آئے گا بتائیں نا ساٹھ وٹ کا ساٹھ وٹ کا وہی جتنی آپ کے پاس ہیں پیسے ان کا بل جتنی بجلی مہنگی ہو گئی ان کو میرا خیال ہے کسی نے بتایا کہ میں دانشوار نہیں لینڈ مین یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں جی ساٹھ وٹ کا بل حضبحال وہ کہہ رہے ہیں کہ بہتر گھنٹے مسلسل بجلی آئے گی تو بل کا حساب ہوگا یعنی خود ہی بتا رہے ہیں کہ میں نے گلت سوال کیا ہوتے ہیں ایسے نلیک لوگ ہجو جی ہم بورے والا سے اجاز کچھی لکھتے ہیں اسلام نکم حضبحال حال 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 عزیزی بھائی ایک محابرہ ہے دن میں تارے نظر آنا کیا آپ کو کبھی دن میں تارے نظر آئے کئی دوہ جناب یہ پٹرول پمپوں پہ آج کل دن میں تارے نظر آ رہے ہیں جب ادھارہ پرمٹھا کھایا ہوتا ہے وہ بھی یمو یمو ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ تارے ہی نہیں مجھے تو کئی دن میں اب چان بھی نہیں یہ رہا ہے میں امانت چان کی بات کر رہا ہوں پھائی میں سکوٹر میں پٹرول پر آ رہا تھا وہ گڑی میں پروانے آیا ہوا تھا وہ ہے چان امانت چان حضی جی خان پور سے منال رحیم لکھتی ہیں اسلام علیکم یہ ڈاؤنکی پمپ ہوتا چونکہ بولنے سے تو اس نے ہٹنا نہیں سبیر ساہب انہوں سے تین آپشن دیئے ہمیں ایکٹر سنگر یا بیوٹیشن میں وکیل ہوتا آپشن نہیں ہے ایکٹر ایکٹر ہوتا ایکٹر جس قسم کی یہ جھکتیں کرنے شروع ہو گیا اس نے ہونہ ہی ایکٹر حیدر باد سے مرزا فواد لگتے ہیں اسلام علیکم حزبیحال ٹیم والیکم السلام حیدر صاحب ناجی آپ بھی میری بیگم بہت کھڑوس ہیں بلکل بھی نہیں ہسی اس کو میں نے آج تک ہستے ہوئے نہیں دیکھا پلیز اسے ہسانے کی ٹپس دیں میں آپ کا بہت مشکور ہوں گا کیا رہے بھائی جن کوئی دانشمندی کی بات کریں یعنی میری دانشمندی پہ لوگ ہستے دانتوں میں اونگلیاں دبایا کرو ایسی بات پہ وہ ویچاری پین میری نے کہنا کہ یہ جو مجھے دکھ والے فلسف سنانے شروع گئے میں ہنسنے کی بات کر رہی تم صرف اتنا کہہ دو کہ میرا کار میں بڑا رو بی آس پڑے ناظرین مسائل میں گھری ہوئی قوم کے حال اور ماضی کا موازنہ کرنے کے لئے آج ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر موجود ہے شہن شاہ معظم اکبر آزم اور ان کے درباری بان باب علیہ حوش یار زند سبحانی نہ بجھلی نہ پانی گھر گھر کی کہانی شہن شاہ معظم بادشاہ اکبر تجریف بلاتے ہی موازم کیا ہو گیا بس آدھا لٹل باقی رہ کیا ہے آئی 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 راستہ چھوڑا راستہ چھوڑا ہر جو آگیز ہے ہر جو راستہ میں تو کوئی بھی ہے شور تو مچانا پڑتا ہے تاکہ پتا چلے بادشاہ رہا ہے آئی 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 نائی ٹانگ کا پتھا کھچ گیا ہے کیسے ایسے کیسے کھچتا ہے پتھا کیا بتاؤ تمہیں لڑکی تھنڈ لگ گئی ہے بادشاہ آلم پناہ یہ پکھا بند کرائیں گے تو بچیں گے اس پنکھے سے تو ہماری انا کو تشکین ملتی ہے یہ ہمیں کچھ نہیں کہتا اصل میں ہمیں تو رضائی نے مارا رضائی نہیں ہاں اس تفائی ستائی نے رضائی نہیں بھروائی اب باجی بجلی نہیں آرہی تھی ہبے بد بخت وہاں لائن میں کھڑے ہو جاتا جب بجلی آتی تو بھروا لیتا رضائی کی ساری روئی ایک طرف ہی کٹھی ہوئی ہوئی ہے وہ جب رضائی اٹھا کے لاتے ہے تو لگتا ہے دو کلوں کے شاپر میں آدھا کلوں دئی ڈالا ہوا پھر خود ہی روئی کو کھلار کے اپنے اوپر لے لیتا ہوں شہنجم مغلے آزم میں تو آپ کی اردو بہت اچھی تھی وہ ڈبین کرائی تھی حب دراصل وہ پرتوی راج کی اردو تھی یہ منیر راج کی اردو ہے یعنی آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ کی اردو اچھی نہیں ہے بس شوم ای قسمت نہ ہماری اردو اچھی ہے اور نہ ہماری اولاد اچھی ہے میں ستھاری زندگی کا حال دی تو انہوں پکھا چال چال کے تو سی من اچھے نہیں سمجھ دیکھ اگر اتنا پکھا تم نے بس میں جھلا ہوتا تو تمہارا اپنا پانچ مرلے کا گھر ہوتا کچھ خیال کرے وہ شہزادے کون وہ زلہ الہی اگر جان کی امان پاؤں تو کھل کھلا سی جڑی ہیں ہماری ہمارے سلیم کے ساتھ بخدا ہم نے ایسا خبرو اور گبرو کبھی کسی ٹہنی پہ بیٹھا ہوا نہیں چین شاہ موظم آپ نے شہزادہ سلیم کو ہمیشہ پیچھے رکھا ہے اگر آپ بھی اسے فرنٹ سے دیکھے تو آپ کبھی ہاسا نکل جائے ہم آپ ہی چاہتے ہیں سلیم اب بھائی تو سی ہر نانہ راز جندہ ہر نانہ میری کٹائی ست کرنی آپ نے تو ہاتھی باتھی رکھے ہو آنے جانے کے لئے آپ کو تو اس پیٹرل کریسز میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہوگی نا ہم نے تو ہاتھی رکھے ہوئے تھے اور یقین مانو کہ ہم ان دنوں میں شکر ہی کرتے رہے کہ اب بھی ہمارے پاس ہاتھی نہیں ہے ورنہ ہاتھی تو ساتھ ساتھ سو لٹر پیٹرول پی جاتا اور آج کل تو موہ ساتھ لٹر نہیں مل رہا اب تو ہم موٹر سائیکل پہ ہی پھرتے ہیں اچھا ہاں اسی پہ ہی ہاتھی لکھوایا ہوا ہے شہن جی موظم آپ کا جاہو جلال اور موٹر بیٹھ جاتے شہن شہن اب جاہو جلال دیکھیں یا اپنا بجٹ دیکھیں دالر کا ریٹ دیکھو کہاں پہنچ گیا ہے ایک ڈالر کی ہماری تن بوریاں شرفیاں آ جاتی ہیں اور ویسے بھی ہم موٹر سائیکل پر نہیں بیٹھ تھے موٹر سائیکل تو ہم نے شہدادہ سلیم اور بیربل کے لیے رکھا ہوا ہے ہم تو چنگ چی پر سفر کرتے ہیں پہلے ہم بھی جرت کرتے تھے موٹر سائیکل میں بیٹھ نے کی مگر ایک دفعہ ہمارا فراک موٹر سائیکل کے پئیے میں پھس گیا ہماری بادشاہت کی کلا بازی لگ گئی سلک پر بچے ہی کٹھے ہو ہم بے ہوش ہو گئے ہی ہیران کیوں ہو رہے ہو ہم بادشاہ ہیں سنی دیول نہیں سنی دیول گر کے پھر کھڑا ہو جاتا ہے بادشاہ بے ہوش ہو جاتا ہے آدھا گھنٹا بے ہوش ہونے کے بعد جب ہمیں ہوش آئی تو لوگ ہمارے آگے سکھے پھینک رہے تھے ہم اتنے سارے سکھے دیکھ کے پھر کیس وٹ گئے بعد ازام اور سرطنت کی اخراجات چلانے کے لیے بادشاہ سلامت روزانہ بے ہوش ہوتی ہے ہتھ آدھا بادشاہ سلامت آپ کی بس اتنا مال و دولت تھا سب کہاں چلا گیا بس ہماری اولاد ہی ہمارے گلے کی چور بن گئی کیا مطلب ہم شام کو دربار بند کر کے جب گھر جاتے تھے تو انہوں نے دربار کی ڈپلیکیٹ چابی بنوائی ہوئی تھی یہ کم وقت اس چابی سے دربار کھول کے تخت کے پھٹے کے نیچے سے پیسے نکال لیتے تھے تخت کے پھٹے کے نیچے سے زی لیلہ ہی وہ آپ کا دربار تھا یا کسائی کی دکان حد اداب بس پھر ہم نے مغل دربار بند کر کے مغل پلاو کی ریڑی لگا لی یہ سلیم گم بخت ادھر بھی باستہ آیا مرک پلاو کے پتیلے میں سے ساری ٹانگیں نکال کے کھا جاتا تھا ہم نے پار ہا سمجھایا شیخوں ٹانگوں کے بغیر پتیلہ بیکار ہو جاتا ہے کم بخت کہنے لگا اباجان پتیلے نے کون سا پیدل چلنا ہوتا ہے زلیلہ ہی اپنی تباہی کا ذمہ دار شہزادہ سلیم کو مجھ چھہرائیے آپ کی تربیت بھی ایسی تھی ہاں ہم مانتے ہے کہ ہماری طبیعت رنگین اور سینما سکوپ تھی اس لیے آپ نے مالو دولت سب وہاں اجار دی موہ پن گھٹ پہ نند ڈال اگر یہ بتمیزی کرنی ہی ہے تو سامنے آ کے کرو موہ پنی گھٹ پہ آ موہ پنی گھٹ پہ نند دال چھےڑی گئے موہ پنی گھٹ پہ آ موہ پنی گھٹ پہ آ موہ پنی سامنے سامنے ایک چھوٹا سامنے 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 بہت بہت برے حالات ہیں جنیت سلیم بہت برے یقین مانو کئی دنوں سے میرے بچوں نے پیٹ بر کے روٹی بھی نہیں کھائے پر نا یہ بھیل بل تو دن میں چھے چھے مرتبہ کھانا کھا تھا سویٹ ڈش کا اتنا شوقین کہ سادن میں بھی چینی ڈال کے کھا جا دادا سارا سارا دن اس پہ مکھی بیٹھی رہتی تھی اور اب ایک دن مجھے کہنے لگا بادشاہ سلامت اب تو مکھی مجھے دیکھ کے اپنا روٹ بدل لے بادشا سلامت کھانے کو روٹی نہیں لیکن ملو ساتھ آپ کی اسی طرح زرق برک ہیں لباس میں اگر زرق برک نہ ہو تو بھوکے مر جائے لباس سے ہی ہمیں پہچان لیتے ہیں لوگ ہر خواتین پہچان کے کہتی ہے کہ میں پتر بادشاہ آیا جی انہوں روٹی دی نہ لبادشاہ نو کہنا ساتھ نے دعا بھی کری لباس کو دیکھ کے ہی تو لوگ ہماری عزت کرتے ہیں ہم سے ڈرتے ہیں بزرگ اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا بادشاہ دی خسرے دی باد دعا نہیں کئی خواتین ہمارے آگے انتجا کرتی کہ بادشاہ سلامت دعا کرنا میرا مندہ میٹ اکپاس کر جاوے حالا انہوں یہ نہیں پتا کہ بادشاہ کی دعا میں اگر اتنا سروتا تینہ دا اپنا مندہ نہ پڑ جند ہمارا یہ جلال آج نہیں شروع سے ہی ہماری حکمرانی کے دور میں جب ہم ہاتھی پر سوار اپنے محل سے باہر نکلتے جو جی تو لوگ اپنے اپنے گھروں سے جوک در جوک باہر نکلاتے کسی کے ہاتھ میں آتا کسی کے ہاتھ میں روٹیاں کسی کے ہاتھ میں مرونڈا کوئی کھیلے لے کے باہر آ جاتا اور ہمارے ہاتھی کی سونڈ پر رکھ دیتا اتھی اپنی سونڈ پر رکھ کے ہمیں پکڑاتا جاتا شہر جی وزم ہاتھی عوام کے نظرانے آپ تک پچھ جاتا تھا تو آپ کا فرنٹ مین ہوا نا تھی فرنٹ مین نہیں تھا وہ ہماری ریایہ کے لیے دعا دو تھا وہ ہمیں سامان بھی پکڑاتا تھا اور ریایہ کے لیے دعا بھی کرتا تھا پلاو میں پاغ لگے رہے اللہ زیادہ دوے جی اور شہر سلیم ایک تو بتائیں کہ آپ اس دور میں اور آج کے دور میں بنیادی طور پہ کیا فرق سمجھ تے ریایہ بہت سادہ ہوتی تھی صرف بادشاہ زرک برک والے ہوتے تھے اب تو ہر شخص ہی بادشاہ ہے ہر شخص زرک برک پہننا چاہتا ہے ہر شخص شہانہ زندگی گزارنا چاہتا ہے پہلے ایسا نہیں تھا سادہ لوگ تھے کھانا پینا بھی کم تھا ہمارے محلے میں ہمارے محلے کے پیچھے ہمارے محلے کے پیچھے ہمارے محلے میں شیخوں کا دار تھا ان کے اٹھائیس بچے تھے مگر صرف ایک پاؤ گوشت آتا تھا وہ اس میں ہی خوش ہو جاتے تھے اب تو جس کے گھر میں دو بچے ہیں ان کے گھر بھی دھائی کلو گوشت جاتا مرگ لوگ صرف اس وقت کھاتے تھے جب بیمار ہوتے تھے اب تو مرگ کھا 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 گئے ہے آبادی اتنی بڑھ گئی ہے اس ملک میں کہ کر دیتے ہیں لوگ ہماری سلطنت میں صرف ایک حکیم ہوتا تھا جو ساری ریایہ کا علاج کر دیتا تھا اور اس ایک حکیم کے پاس نسخہ بھی ایک ہی ہوتا تھا بس مریض کے حساب سے ترطیب بدل دیتا تھا ایک مریض کو کہہ دیتا تھا کہ ہریڑیں کھا کے اوپر سے دودھ پی لینا اور دوسرے کو کہہ دیتا تھا دودھ پی کے اوپر سے ہریڑیں کھا اور اگر کوئی پوچھتا تھا تو کہہ دیتا تھا کہ ترطیب بدلنے سے تاثیر بدل جاتی ہے اب تو بیماریاں بھی عجیب عجیب نکلائی ہیں پہلے کسی کو دل کی تکلیف ہوتی تھی تو حکیم اسے خود کہتا تھا کہ کوئی گال نہیں دل بدھا کر اب کسی کو دل کی تکلیف ہو تو ڈاکٹر کہتا ہے تیرا دل بدھا ہوگی یا داخل ہو جاؤ شہنج عزم پہلے حکیم کہتا تھا کہ دل بڑھا کرو اب کہتے ہیں بل بڑھا کرو بل بڑھانے کے تو ان کے پاس ایک سو ایک گر ہے نسخہ لکھنے سے پہلے ہی اتنے ٹیسٹ کروا دیتے ہیں کہ انسان ادموع ہو جاتا ہے مگر ہمارے دور میں نہ کوئی ٹیکنالوجی اور نہ کوئی مشینری ایسا ایسا حکیم موجود تھا کہ ایک حکیم نے اس دور میں شیخوں کی نبض دیکھ کے ہمیں کہہ دیا تھا کہ بادشاہ سلامت تیرے اس مڈے نو سوکڑا ہو جائے اس حکیم نے تو یہ بھی کہا تھا ایتا دیکھ سکم دا من دے دی رہو میں کٹ کے خارج دی مرم بنا لینا جان کی امان مرم بنانے کے لیے نہیں مرم لگانے کے لیے مانگا تھا آہ 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 اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ حافظ